اسلام علیکم ڈیئر ایس پائرنٹس فار دی پوسٹ آف جونیر ایڈیٹر ان کنٹرونر جنرل آف اکاؤنٹس دس اس نجیب اللہ کلور اسپیکٹر انلیڈ ریوینیو ایف بی آر جونیر ایڈر کی پوسٹیں آ چکی ہیں اور اس کے اوپر کافی سارے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں جس میں سے ایک جو ویڈیو تھا وہ ایڈورٹائسمنٹ کے اوپر تھا اور اس کے بعد کالیفیکیشن پھر اپلائنگ کا پروسس جو ہے اس کے اوپر اور پھر ایک جو ہے کینڈیڈیٹس کی رکیس پہ میں نے پروموشن کے اوپر ویڈیو بنے آتا ہے ان سارے جو ویڈیوز ہیں ان کی لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپیشن جو ہے اس میں آویلیبل ہیں جیسا کہ ہر مرتبہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ زیادہ تر کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سبسکرائبرز ہوتے ہیں میرے چینل کے مگر کچھ ایسے کنڈیٹس ہوتے ہیں جو بلکل نیو ہوتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا بریف انٹرڈوکشن جو ہے میں دے دوں گا اپنا جب سیکیرڈ بائی می کرنٹ جب اس اسپیکٹر لانڈر ونیو ایف بی آر اندر پاسٹ آئی سیکیرڈ نیشن سیونگ آفیسر انڈ جوائنڈ انڈ واس دیئر فار ٹو انڈ ہافی ایر انڈ افر دیٹ مجھين ذاشتہ اسپیکٹر لانڈر رویٹ انڈ دورین셔서 دیا ہمالا ہے انڈ انڈ داشتہ کیمی انڈ انڈ او 不 نے بھانا ہے مگر یہ جاپ جو مجھے ملی مگر مجھے ان کو جو ہے جوائن نہیں کیا اب آتے ہیں ہم آج کا جو مین ٹاپک ہمارا وہ یہ ہے what is a syllabus of junior auditor یعنی یہ سب سے جب آپ apply کرتے ہیں تو اس کے بعد سب سے بڑا question جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ syllabus کیا ہوگا ٹھیک ہے تو let's discuss یہ جو ہے وہ syllabus ہے یہ officially پہلے جو تیس ہو چکے ہیں ان میں یہ دیا گیا تھا junior auditor لکھا ہوا ہے اور اس میں اور بھی پوسٹ ہیں تھی مگر میں نے کیونکہ یہ relevant آپ کے لئے یہ ہی ہے تو یہ junior auditor bps 11 islamic studies 20% پاکستان studies 20% انگلیش 20% جنرل نالج 20% اکاؤنٹنگ گریجیشن لیول 10% بزنس میت 5% آوڈٹ جو ہے وہ 5% یعنی اس طرح سمجھیں کہ ہم سبجیٹس ریلیٹڈ جو ہے وہ 20% ہے اور باقی جو ہے جی کے وغیرہ جو ہے اس کے اوپر 80% ہے انگلیش ملا کے تو یہ جو ہے آپ کا بسیکلی syllabus ہوگا اب بھی یہی ہوگا اور جہاں تک میرا کیا لے گے اس میں 0% chances ہیں کہ اس سے جو ہے syllabus آپ کا change ہو تو آپ کے لئے خوش قبر یہ ہے کہ انشاءاللہ میرے پرپریٹی کلاسس جیسے باقی جابز کے لئے میں پہلے الحمدللہ سے چلا چکا ہوں تو اس کے لئے بھی انشاءاللہ فرسٹ بیج جو ہے وہ سٹارٹ فرام 12th of October 2022 ٹھیک ہے اور medium of delivery کیا ہوگا یعنی lectures جو ہیں وہ کس طرح پروائیڈ کی جائیں گے آپ کو ان recorded lecture form پروائیڈ کی جائیں گے کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ zoom پہ بڑے issues آتے ہیں ایک تو connectivity کا issue پھر timing کا issue ہوتا ہے کسی کو time نہیں ہوتا اس time جب live classes ہوتی ہے تو سب کی comfortability کے لئے جو ہے یہ recorded form میں lectures جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گے through facebook private facebook group جہاں بھی صرف جو paid students ہوں گے وہ ہی ایڈ ہوں گے ہر subject کے لئے الگ سے group ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ youtube بے دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیوز تو اس کے ثروہ بھی آپ کو جو ہے lectures جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گے اس کے علاوہ test بھی ہوگا weekly on every Sunday according to the syllabus ٹھیک ہے اور course کا period جو ہوگا وہ کتنا ہوگا two month course two month course ہوگا یعنی دو منت کے لئے یہ پورا course تو انشاءاللہ آپ کا cover ہو جائے گا fee کیا ہوگی پورے course کے لئے fee جو ہے صرف دو ہزار روپے ہوگی ٹھیک ہے اب میرے خیال سے یہ مناسب ترین جو price ہے جو fees ہے وہ یہی ہے یہ فرس ہوتے ہیں ان کی fees ہوتی ہے تو میرے ساتھ صرف میں نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ اور بھی faculty members ہوں گے جتنے subjects ہیں اتنے faculty members ہوں گے تو میرے خیال سے دو ہزار روپے سارے subjects کے لئے دو منت کے لئے یعنی اگر آپ دیکھیں تو ون منت کے لئے ایک ہزار روپے ہو جائیں گے آپ کے تو کوئی بڑی fees نہیں ہے میرے خیال سے اور اگر آپ admission حاصل کرنا چاہتے ہیں تو for registration ہو سکے اپنی registration کروائیں اور انشاءاللہ 12 تاریخ سے classes جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے classes جو ہیں وہ Monday to Friday چلیں گے اور Sunday کے دن جو ہے آپ سے test لیا جائے گا اور انشاءاللہ within 2 months آپ کا course جو ہے وہ complete ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو آپ کی جو test ہے وہ qualify ہو جائے گی Thank you so much